بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوڈن کے ورک ویزے کے حوالے سے سوڈن کے ورک ویزے کو کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے دو تین طریقے جو ہیں آپ کو سمجھنے ہوں گے تاکہ آپ کو جو راستہ سمجھ میں آئے یا آسان لگے آپ اس کو اٹیم کر سکتے ہیں یا آپ اس کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں کہ اگر دونوں کو پیرلل لے کے چلا جائے یا اس طرح خوش کیا جائے تو آپ کو اس کا بھی ایک آئیڈیا دیں دوں کو کمپلیٹ تو پوری معلومات لنے جا رہے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے تریکیار یہ ہے کہ اگر آپ لوگ تھوڑی سی ٹریول ہسٹری اپنی رکھتے ہیں یا بنا لیتے ہیں کیونکہ جب بھی کوئی آپ کو معلومات دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل ہی آپ نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے آپ اپنا ہومورک بھی کر سکتے ہیں ہومورک کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی تھوڑی بہت انگلیش کو بہتر کریں میں آئیلڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں نہیں کرنا ہے آپ نے مگر انگلیش بہتر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ آپ نے بہرحال بہرحال کسی بھی طریقے سے اپلائے آپ کا ہو جائے گا جوب آ جائے گی یا ویزا آ جائے گا کوئی بھی ویزا آ جائے گا آپ کو ائرپورٹ سے گزرنا ہے آپ کو ان کو فیس کرنا ہے جوابات دینے ہی دینے ہیں اگر کوئی آپ کو کتنی بھی سروس دے دے اور آپ کو ویزا حاصل ہو جائے تو آپ کو متمین کرنا ہے اپنے جو ویزا آفیسر ہے اگر آپ اپنے ویزا آفیسر کو ایرٹیٹ کریں گے جواب نہیں دیں گے اپنی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں گے یا بول دیں گے مجھے نہیں پتا میرے تو کنسلٹر نے ہیلپ کی ہے مجھے بھلکل نہیں پتا جس کو نہیں پتا اپنے کانفیڈنس کو بہال کرنا ہے اپنے کنسلٹنٹ کو یا اس کو ویزا دینے کے اوپر برا بھلا کہنے سے اچھا ہے اسے تو آپ کی ہیلپ کی ہے ویزا دلوانے میں ہیلپ کی ہے تو اس کو برا بھلا کہنے میں اچھا ہے کہ آپ اپنا کانفیڈنس بہال کر لیں اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جو نالج ہے کسی سے تمام چیز ہوتی ہیں یا تو حاصل کر لیں یا تو اس کے پر برکنگ کریں یہ ہے ہومورک اب آجائیے آپ لکنگ فور ورک ان سویڈن ہیر آر یو سٹارٹنگ پوائنٹ اب سٹارٹنگ پوائنٹ کے اندر ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے ہم کس طرح لے سکتے ہیں پہلے تریکار تو آپ کو میں سیمبر بتا دیتا ہوں کہ جن کے پاس ٹیبل ہسٹری وغیرہ ہے یا بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہے یا انہوں نے بنا لی ہے یا وہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ پروب آف ارننگ دے سکتے ہیں کہ بھئی میں جوب کرتا ہوں یا بزنس کرتا ہوں کاروار کرتا ہوں میری زمین ہے یہ تمام چیزیں تو وہ وزیڈ ویزے کے اوپر جا کر اپنے جوب کر سکتا ہے وہاں پر کس طرح کرے گا کہ وہ وہاں پر اپنے ویپر فائل کر سکتا ہے پرتوکال کے اندر وہ سویڈن میں جا سکتا ہے امپلائر سے مل سکتا ہے اپنی سی وی دے سکتا ہے اور اپنا معاملہ بنا سکتا ہے اپنے ویزے کو کنورٹ کروا سکتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بہرحال یورپ کا ویزہ حاصل کر سکتے ہیں لیگلی تو میرے لیے کیا حکم ہے تو میرے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس پروف آف ورننگ نہیں کھا سکتے آپ بس زمین نہیں ہے تو پھر آپ سچ بول دیتے ہیں کہ جی میں جوب کی نیت رکھتا ہوں اور آپ جوب ویزے میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جوب میں اپلائی کرنے والوں کے لیے ایک دماغ میں رکھیں اپنی پکچر کہ آپ لوگ جو جوب اپلائی کرتے ہیں آپ لوگوں کی خواہش نہیں پوری کی جاتی آپ لوگوں کو آپ لوگ ان کی شارٹیج کو پورا کرتے ہیں لیبر شارٹیج کو پورا کرتے ہیں وہ لسٹ آپ کو میں دکھا دوں گا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میں وہ آدمی ہوں کہ نہیں ہوں تو وہ اپنی شارٹیج پوری کر رہے ہیں اس میں اگر آپ آگئے ہو تو that is good ٹھیک ہے نا دوسرا دریقہ یہ ہے کہ اگر میں نے کہا کہ آپ پھر گھر سے یعنی کہ آن لائن ورچولی اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں اب اس کے لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹوٹل جابز ہے لنکن ہے اس ای انڈیڈ ہے اور بہت ساری ویب سائیڈز ہیں اگر آپ لکھو گے find a job in Sweden from overseas find a job in Sweden from overseas یعنی کہ غیر ملک سے اپنے Sweden کے لیے اپلائی کرنا تو آپ کے سامنے بہت اور ہی پورٹلز آ جائیں گے اب ان کو کس طرح چیک کرنا ہے کس طرح کام کرنا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اس کے علاوہ آپ بولتے ہیں کہ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا تیسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو recruitment agencies ہیں دیکھ ایک ہماری کمپنی ہے جو overseas promoters ہیں مطلب ہماری کمپنی کو آپ بولیں گے overseas promoters مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی ایسی companies جو لوگوں کو باہر job کے لیے بھیجتی ہے demand کے اوپر بھیجتی ہے یہ وہ ہے overseas company اور وہاں کی جو recruitment companies ہیں وہ hire کرتی ہیں اپنے ملک کے لیے student کے لیے تو وہ recruitment agencies ہوگی ہم recruitment agencies نہیں ہیں ہم overseas agencies ہیں اور وہ recruitment agencies ہیں وہ کہ کرتی ہیں انہیں کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو آپ کا سی وی لیتے ہیں اور کچھ companies ان کو اپنے vacances دی ہوتی ہیں کہ ہمیں 20 لوگ چاہیے ہیں factory کے لیے packing کے لیے labor چاہیے ہیں ہمیں مزدور چاہیے ہیں یا آپ ان کو بول دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کوئی آدمی چاہیے ہوگا تو ہم آپ سے لیا کریں گے وہ company سے اس بات کی پیسے لیتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جو اپنی سی وی جمع کروایا گا جیسا کام ہونا ہوگا اس سے بھی ہی وہ پیسے لیتے ہیں تو recruitment agency دو سائٹ سے پیسے کماتی ہے company سے بھی لیتی ہے کہ میں نے آپ کو provide کر دی ایک بندہ provide کر دیا فوراں آپ نے کہا بھئی مجھے market سے جو ہے ایک پلمبر لائکے دو تو وہ پلمبر حاضر ہو گیا تو اس طریقے سے وہ کہاں سے پورا کرتے ہیں وہ اپنی demand سے پورا کرتے ہیں آپ کو وہ آپ کا سیوی لیتے ہیں اور آپ کو phone کرتے ہیں آپ کو inform کرتے ہیں کہ جی آپ آنا چاہتے ہو یہ offer letter ہے اب اس offer letter کو چیک کرنا کیا کرنا وہ company کونسی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ online کر سکتے ہو کہ تو مشکل نہیں ہے اور آخری میں آپ اپنی embassy یا consulate سے بھی رابطہ کر سکتے ہو وہ بھی آپ کو inform کر دیں گے کہ بھئی چیک ہے یہ offer صحیح ہے مگر company normally inform کر دیتی ہے اب یہاں پر آپ آگے آجائیے آپ کہتے ہیں کہ جی اس process کے اندر لگتا کیا ہے ہوتا کیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ foreigner ہیں یعنی کہ آپ Sweden میں نہیں ہیں اور آپ Sweden کے رہنے والی بھی نہیں ہیں آپ پاکستان میں ہیں بنگلدیش میں ہیں بھوٹان میں ہیں نیپال میں ہیں اب اگر آپ نے Sweden کو target کر لیا ہے کہ آپ نے مہا جاپ کرنی ہے کسی ملک کو بھی target کرتے ہیں جب ہم لوگ تو ہم ان کی جو سب سے وہ ہوتی ہے shortage labor market جو ہوتی ہے ان کی وہ اس کو address کرتے ہیں وہ اس میں اگر ہم fit آ رہے ہوتے تو ہم اپنے وہاں پہ document ڈالتے ہیں تو جنرل requirements ہیں اس کی valid passport ہو valid passport کے اندر دو تین سال کا اس میں اچھا خاصہ وہ دیا ہوا ہو اس کے علاوے job contract ہو آپ کے پاس آپ کے پاس offer letter ہو جس میں کہاں آپ رہو گے کتنی salary ملے گی آپ کو insurance ہو چکا cover کے نہیں ہو چکا آپ کا تمام چیزیں جو ہیں وہاں پر pension ہو A to Z جو کہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا آپ کا کام نہیں ہے وہ کہ اس میں کیا ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے that is on company جو آپ کو دے رہی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے ساتھ جائیں گی سوڑش consulate کے اندر یا ambassi کے اندر جہاں آپ کو جہاں پر looking for work in Sweden here are your starting point تو job listing اب دیوئی ہے آپ یہاں click کریں گے تو the Swedish public employment service کھل جائے گا یہاں پر آپ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ European jobs network کھل جائے گا یہاں پر euro portal کھل جائے گا اس کے علاوہ آپ your first euro jobs program کھل جائے گا اس کے علاوہ آپ نیچے آئیں گے تو labor shortage list میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جب بھی آپ کے سوٹ آریٹ کرتے ہیں تو آپ کی خواہش نہیں پوری ہو رہی ہوتی ہے ان کی labor shortage list پوری ہو رہی ہوتی ہے جو یہاں کھل جائے گی labor shortage list کے اندر یہ اگر اس میں ہوتی ہے سوڑش زبان میں ہوتی ہے تو آپ اسے گوگل translate سے اس کو اپنے زبان میں لاکر آپ اس پر working کر سکتے ہیں direct contract with company if you are interested in working a specific company it may be a good idea to apply for a job with them directly آپ کو allow کر رہا ہے government of Sweden کہ آپ کسی بھی company کے ساتھ direct بات کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ آپ کو پلیٹ فارم استعمال کرو ضروری نہیں ہے کہ آپ recruiting agency استعمال کرو آپ company سے direct بات کر سکتے ہو that is also available آپ کر سکتے ہو یہ بہت بڑی offer ہے اس کے علاوہ آپ کو وہ تمام معلومات یہاں سے مل جائے گی جو آپ کے لیے main ہے اب یہاں پر آپ اشارت دیکھ رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ Swedish learning کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو سیکھنا چاہیے اور کیسے سیکھیں گے جب بھی میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ Sweden کو target کر رہے ہو تو Swedish زبان اگر آپ کو نہیں آئے گی تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہو مثلا فر ایزمپل ہمیں لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی وہ فلاں آدمی اس کے پاس Swedish کے جابز آئیویں پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ چیک کر سکتے ہو OEP پہ جا کے چیک کرو ہماری جو Ministry overseas ہے وہاں جا کے چیک کرو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس Sweden کی جابز آئیویں ہیں تو چیک کرو اس کی company کے نام کیا ہے اس کا license کیا ہے اس کے لے کے جاؤ OEP پہ چیک کر لو اگر وہاں پر آ رہی ہیں جابز تو وہ سچ سمبل سی بات یہ ہے اس میں آپ ہمیں اگر لیٹر بھیجتے ہیں ہم دن کے اندر تقریبا دس پندر لیٹر آپ لوگ کے ریسیف کر رہے ہوتے ہیں ریپلائی نہیں کرتے بکوز ہم OEP نہیں ہیں ہم OEP ٹھوڑی ہیں گورنمنٹ تھوڑی ہیں نہ پاکستانی گورنمنٹ ہیں تو ہم کیوں جان ماریں کہ آپ کے لیے ہم جائیں وہ جائیں اور پھر کون سا محنت کرنے کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا تو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ آپ OEP پہ جائیں لیٹر آپ کو آیا ہے اس کو لیجئے اگر ہم بولیں گے یہ فیک ہے تو آپ نے ہمارا نام دینا ہوگا اور وہاں سے فون ہمیں آئے گا کہ آپ نے ہمارا بنا میں ایک مرغہ پھسایا آپ نے ہمارا مرغہ بھگا دیا تو اس لئے ہم اس کے اندر نہیں پڑھتے یہ کانٹروورسی بنتی ہے بلا وجہ کی ہوتی بلا وجہ کی ہمارے لئے ہے اور اگر آپ نے ان تمام کاموں کے اندر یعنی کور لیٹر کیسے بنتا ہے سی بنتی ہے اپلائی کیسے کرنا ہے ان سے کمیونکیشن کیسے کرنی ہے ان سے بگ کیسے کرنی ہے ویزا پروسیس کیسے ہوگا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گولڈ پروگرام کا حصہ ہے ہم پروگرام ڈالتے جا رہے ہیں اس کے اندر تو یہ ہماری یورپین ورک ویزے کا گولڈ پروگرام کا حصہ ہے اگر کسی سوڈن کے اندر اپلائی کرنا ہو اور پروسیس کرنا ہو تو وہ ہمارے گولڈ پروگرام کا حصہ بن کر اس کو حاصل کر سکتا ہے لیکن دماغ رکھئے گا ویزا آپ کو گورنمنٹ آف سوڈن دے گی نہ پاکستان دے گا نہ میں دوں گا نہ ہمارا آفیس دے گا نہ کوئی اور دے سکتا ہے ویزا آپ کو وہ دیں گے اور جو ہماری سرویس ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک آپ میرے لیے کام کرنا شروع کریں میرے لیے کام کریں ان سے بات کریں تمام چیزیں ہماری فیس ان باتوں کی ہے کہ آپ کے لیے ہم لوگ ڈوکومنٹیشن کریں آپ کے لیے تمام چیزیں کریں ریپلائے کریں آپ کو ویزا پروچس کریں ان کی فائلنگ بنائیں ہماری فیس اس کی ہے ہمارے کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ تمام کام کریں سب کریں دل لگا کریں سارے کام چھوڑ کر کریں میری خدمت کریں مگر پیسے میں ویزے کے بات دوں گا کیونکہ ہمارے ویزے سے تعلق نہیں ہے ویزا کانسلیٹ دیتی ہے اس لئے ہمارا اس سے یہ امبیسی دیتی ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ ویزا آپ کو کس بنا پر ہماری جو محنت ہے ورکومنڈیشن کے ساتھ ہے اور ہمارا وہی معاملہ ہے کہ اگر آپ وکیل غیر کروگے تو وکیل کو پیسے دینے پڑیں گے آپ اس کو نہیں کہ سکتے کہ اگر میں رہا ہو گیا تو میں پیسے دوں گا برنہ پیسے دوں گا وکیل نے تو پیشیاں